ایک بار سنسا کور کے محل میں دورپال کا پدھ کھالی تھا جس کے لئے آس پاس کے نگر کے بہت سے لوگ آتے ہیں جس میں ان کی طاقت اور بدھی کو پرکھا جاتا ہے ان میں سے دو لوگوں کو چنا جاتا ہے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ہی دورپال بنایا جائے گا جس کے لئے آپ دونوں میں ایک آخری پرتی اسپردہ ہوگی آپ دونوں کو آج رات محل کے باہر دورپال بننا ہے لیکن ہاں دھیان رہے کہ آپ وہاں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں آپ دونوں کو ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی ہے اور آپ دونوں کو ایک ایک بگل اور ایک بھالہ دے دیا جائے گا تاکہ کوئی خطرہ محسوس ہونے پر آپ محل کے ان سبھی سینکوں کو سوچت کر سکیں منتری بیرول کے کہے انوسا دونوں محل کے باہر دورپال بن جاتے ہیں آدھی رات بیٹنے پر ان دونوں کو محل سے دور جھاڑیوں سے کچھ آواج آتی ہے جیسے ان جھاڑیوں میں کوئی چھپا ہو آواج سن کر پہلا دورپال ان جھاڑیوں میں دیکھنے نہیں جاتا ہے لیکن دوسرا دورپال ان جھاڑیوں کی چھانبین کرنے چلا جاتا ہے اسے وہاں کوئی نجن نہیں آتا ہے اور پناہ اپنی جگہ واپس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بات کیے بنا پوری رات وہیں چوکننے ہو کر کھڑے رہتے ہیں اگلے دن صبح میں بیرول جی دونوں سے رات کی پوری جانکاری مانگتے ہیں دوسرا آدمی کہتا ہے رات کو محل سے جو دور جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں وہاں سے آواج آ رہی تھی جس کے کاراں میں نے دیڑنا کرتے ہوئے وہاں جا کا چھانبین کی لیکن وہاں مجھے کچھ نہیں ملا آواج تو تمہیں بھی آئی ہوگی تو تم نے کیا کیا معاف کریں حضور میں نے کچھ نہیں کیا لیکن کیوں کیونکہ دورپال کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے کہیں نہ جائے اور ہر آنے جانے والے کی خبر رکھے یادی مجھے خطرہ محسوس ہوتا تو میں بگل بجا دیتا صحیح کہا دورپال کا یہی کام ہے اس لئے محل کا دورپال آپ سے تمہیں بنایا جاتا ہے